موسیقی نمشکار آج اس یوگ موتصو کے نمیت ہم سب یوگ کی اور آگے بڑھیں گے سبی ساتھی اپنے اپنی پوزیشن لیں اپنے اپنے استان پر اپنی بچھائت کر کے ٹھیک سے استعادت ہو جائیں گت ورس سے اور اس ورس تک ہمارے دو سال سے یہ وشوی آپی کورونا مہماری کے چلتے یوگ موتصو پرتک شروف سے نہیں ہو پا رہا ہے اسی کے چلتے ہم اپنے اپنے استان پر رہ کر آن لائن یوگ کا لاب اٹھائیں گے آج یوہ جاکرتی شنستان کے مادم سے ہم آن لائن جڑے ہیں تو سبی ساتھیوں سے نیویدن ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر کے یوگ کا لاب اٹھائیں میرا پریچر پریتم شنگ شاپور بانشور کا نیواسی ہوں کت دس برسوں سے یوگ آئروید سے جڑے ہیں اور جتنا ہم سے ہو پاتا ہے ہم ہر جگہ یوگ کے لئے تت پر رہتے ہیں آتہ آگے بھوش میں بھی ہم یوگ کی اس بیلا کو شدہ و آگے بڑھاتے رہیں گے سبی شاتھیوں کا اس میں سیوگ اپیکشت ہے آپ چلتے ہیں یوگ کی اس بیلا کی اور سبی ٹھیک پرکار سے بیٹھ جائیں سکھا سن میں سدہ سن میں پدما سن میں جسی ستتی میں ہم بیٹھیں اس ستتی میں ہم بیٹھ کر کے آپ اپنی پوزیشن بنائیں دھان مدرہ میں تین بار اوم کا اچارن کریں گے آنکھیں بند سواس لیجے آم 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 ام بھور بھواسوہ تات سا بیتور برینیم برگو دے وشا دھیمہی دھیو یو نحا پرچو دیا ام ترمبکم یا جامہی سگندھیم پسٹی بردھنم ام ترمکسی مامرتان ام استو ما شد کم یا جامہی سگندھا ام سانتی شانتی 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 دہرے سے اپنے آنکھیں کھولیں گے تھوڑا ہاتھوں کو رب کر کے چہرے پہ لگاتے ہوئے اور سر پرتم ہم کھڑے ہو کر یوگی کی کریائیں کریں گے تو کھڑے ہو جائیں گے سبھی سب سے پہلے شریر کو تھوڑا سا وارمپ کرنے کے ساپ سے سٹریچنگ سمشتتی میں کھڑے ہوں گے کمر پہ ہاتھ رکھ شکتے ہیں پہلا سٹیپ ہے گروا چالن دھیرے دھیرے سوانس چھوڑتے ہوئے گردن کو آگے جھکائیں گے سوانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف پھر سوانس چھوڑتے ہوئے آگے کی اور سامنے سوانس لیتے ہوئے پیچھے کی اور پھر سامنے دوسرا سٹیپ اسی میں گروا چالن میں گردن کو دائیں اور بائیں طرف گرائیں گے سوانس لیتے ہوئے دائیں طرف دھرے دھیرے سامنے پھر بائیں طرف پھر سامنے پھر دائیں اور سامنے بائیں اور پھر سامنے سوانس لیتے ہوئے سامنے پھر بائیں اور پھر سامنے پھر دائیں اور سامنے بائیں اور پھر سامنے ابھی گردن کو گول گول گمانا ہے دائیں طرف سے دھیرے دھیرے پیچھے دھیرے دھیرے آگے کی اور جن کو بہت زیادہ مائی گرین کا سروائی گل کا درد رہتا ہے وہ اس کو یا تو بہت دیرے دیرے کریں یا نہ کریں دو بار دائیں سے بائیں اور دو بار بائیں سے دائیں اور شامنے دوسرا سٹیپ ہے سکند چالن دونوں ہاتھ دھیرے دھیرے ہاتھے لیا بہار کی طرف ہاتھ اوپر پورا ہاتھوں میں کھچاو کریں گے واپس دیرے دھیرے پناہ ایک بار پورا ہاتھ دیرے دیرے اس کے بعد اس کند سنچالن میں کندے گھمائیں گے ہاتھ ایسے کندے پر رکھیں گے پہلے آگے سے پچھے کی اور دیرے دیرے دو تین بار آگے سے پچھے کی اور دو تین بار پچھے سے آگے کی لوں ہاتھ نیچے اکلا ہے کٹی سنچالن تھوڑے پیر کھولیں گے ہاتھ سامنے دیرے دیرے دائیں طرف دائیں ہاتھ بلکل پیچھے بائیں ہاتھ دائیں سینے کی طرف پیچھے گھوم جائیں گے پیچھے گھوم جائیں گے دو zہت پیچھے گık ثانی میرہ دند کو مجبورت کرنے کے لیے اب یہ اب ہے گھتنا سنچالن گھٹنہ آدھی کے درد کے لئے سامنے ہاتھ دیرے دیرے نیچھے بیٹھیں گے دیرے دیرے واب پاس پونہ نیچھے دیرے دیرے اوپر کے اور ایک بار اور کریں گے سب بھیاسکو ہاتھ نیچھے اب ہے آسن پہلا آسن ہے تار آسن دونوں پہر ملائیں گے دیرے دیرے ہاتھ اوپر کے اور لے جا کر لمبائی بندانے کے لئے سریر کو سادھنے کے لئے تار آسن پونہ ایک بار عبیاس کریں گے سوان چھوڑتے ہیں دیرے دیرے واب پاس ہاتھ نیچھے ہاتھ اوپر لے جائیں گے اور ایک جگہ دھیان کے اندریت کریں گے واپس پونہ نیچھے دوسرے پہر سے کریں گے سریر کو اچھے پرکار سے سادھنے کے لئے دھیان کو کاغر کرنے کے لئے اس آسن کا بہت بڑا مہتو ہے دیرے دیرے ہاتھ پر پیروں کی ماسپیسیاں مضبوط ہوتی ہیں جنگائے مضبوط ہوتی ہیں ایک آگرتہ بڑھتی ہے اس کا روز عبیاس کرنا چاہیے پونہ دیرے دیرے واب پاس اگلا عبیاس ہے پادہستازن دیرے دیرے ہاتھ اوپار سوان چھوڑتے ہوئے بنا گھٹنا موڑے نیچے جھکنا ہے جن کو بہت عدی کا مردد رہتا ہے وہ اس کو بیاس کو نہ کرے جن کو ہردے روگ ہے بی پی ہائی ہے وہ اس کو نہ کرے سوانس لیتے ہیں پونے واپس ایک بار اور عبیاس کریں گے سوانس کھنچتے ہوئے اوپار سوانس چھوڑتے آگے کیوں اور رکھ جائیں گے ہاتھ ٹکا دیں گے سوانس لیتے ہوئے دیرے دیرے واپس اگلا بیاس ہے ارد چکر آسن تھوڑے سے الکے سے پیر کھولیں گے کمار پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سوانس لیتے ہوئے پیچھے کی طرف جھکنا ہے جن کو ہرنیا کی شکایت ہے بی پی ادھک ہائی رہتا ہے اسے بیاس کو یا تو دھیر دھیر کریں یا کم کریں یا نہ کریں سوانس چھوڑتے ہیں دھیر دھیرے واپس پونہ بیاس کریں ایک بار سوانس بھڑتے ہوئے پیچھے جھک جائیں گے سوانس چھوڑتے ہوئے دھیر دھیرے آگے سامانشتتی اگلا بیاس ہے ترکون آسن دونوں پیر کھول لیں گے پہلے دائیں پیر کو باہر کی طرف کھولیں گے دیرے دیرے دائیں ہاتھ دائیں پیر کے پاس بائیں ہاتھ اپر اور درستی پوری اپر کی طرف لے جائیں گے پورے سریر کی ترکون استطی اس میں بنے گی دیرے دیرے باپاس دائیں پیر کو سیدھا کریں گے بائیں پیر کو بہار کی طرف کھولیں گے اور یہی ابیاس بائیں طرف درستی دائیں ہاتھ کی طرف اپر دیرے دیرے باپاس یہ کھڑے آسنوں کے ابھیاس ہوئے اب کچھ ابھیاس بیٹھ کر کریں گے نیچے بیٹھ جائیں گے دنڈہ آسن میں بیٹھ جائیں گے پیر آگے کی طرف پیچھے آرام کشتتھی دونوں پیروں کو اس پرکار آپس میں ملائیے گردن کمار سیدھی رہے گی آنکھیں بند کر کے آدھا منٹ ایک منٹ اس ابھیاس میں سانتی سے بیٹھیں گے من کو سانتی ملے گی اس ستتیم بیٹھنے سے من کے ایک آکرتہ بڑھتی ہے اور پیروں میں سٹیچنگ ہوتا ہے اس سے ہمیں مطر وکار چمندی روک دور ہوتے ہیں پنے دیرے دیرے دندہ آسن کشتتیمہ دیں گے پیر سامنے پیروں کو موڈلیں گے پیچھے کی طرف اور اس ستتیم میں بیٹھیں گے ایڈیاں بہار کی طرف پنجے ملے ہوئے وجر آسن میں بیٹھنے سے ہماری پیروں کی ماسپیشیاں مضبوط ہوتی ہیں پاچن کریاں بڑھتی ہے آتا یہ آسن اس پرکار کا ہے جسے ہم کھانا کھانے کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور کرنا ہی چاہیے بھوزن کرنے کے بعد پانچ سے دس منٹ ایک شیستی میں بیٹھنا چاہیے اگلا بھیاس ہے اسٹراسن اسی شیستی میں کھڑے ہوں گے اس پرکار گھٹنوں کے بال دیرے دیرے دائیں ہاتھ دائیں پیر کی اور بائیں ہاتھ بائیں پیر پر دائیں اور بائیں پیر کی ایڈی پکڑ کے سواس کھچتے ہوئے پیچھے کی طرف جگ جائیں گے پھر ایک سامانے سواس لیں گے پیچھے کی پیچھے کی پیچھے کی پننے ایک بار ابحیث کریں گے مانسے گول دیرے دیرے واپس تو جن کو ہلکا کمردرد ہے کب جیسی ڈی ٹی کی شکایت رہتی ہے گیس کی شکایت رہتی ہے سٹی آسن کریں گے بہت لاب ہوگا اگلا بیاس شسانک آسن اسی بزر آسن کے شتیم بیٹھ کر کے ہاتھ پر کے سوان شوڑتے ہوئے دیرے دیرے آگے جگ جائیں گے ماتھا ٹکا دیں گے من اچت کو سانت کرنے کے لیے پیٹ سمبندی ویکاروں کو دور کرنے کے لیے سسانک آسن دیرے دیرے سوانس لیتے رہے دیرے دیرے سوانس چھوڑتے رہے واپس سوانس لیتے ہوئے دیرے دیرے واپس دیرے ملے دیری دیری سامانی سوانس لیتے رہیں گے دیری دیری واپس کھڑے ہو جائیں گے سوانس لیتے ہوئے اگلا بھیاس ہے اتان منڈک آسن میرودند کو ٹھیک کرنے کے حساب سے اوہدر آسن کی شتیتی میں پیر بھار کی طرف کھلیں گے دونوں ہاتھ دیری دیری اوپر آپس میں دونوں ہاتھوں کو اس برکار پکڑ لیں گے اور اس شتیتی میں بیٹھے رہیں گے کندوں میں جکڑن میرودند میں کسی پرکار کا درد ہو کچا ہو اس آسن کو کرنے سے سب دور ہوگا اس شتیتی میں دو منٹ بیٹھنا چاہیے واپس اگلا بھیاس ہے وکر آسن ننڈ آسن کی شتیتی میں بیٹھیں گے دونوں ہاتھ پیچھے پیر دونوں سیدھے سامنے کی اور دائیں پیر کو کھڑا کریں گے بائیں پیر کے پاس بائیں ہاتھ دائیں پیر اور سینے کے بیچ میں سے نکال کر یہاں رکھ سکتے ہیں یا اس پیر کو پکڑ سکتے ہیں جو شتی اچھے سے بن پائے اس شتی میں دائیں ہاتھ پیچھے کے اور پورا شریر پیچھے گھما کر لے جائیں گے پیچھے کے اور دیکھیں گے دیرے دیرے ہمارے میرودند کو شکتی دینے کے حساب سے ہماری پاچھن کریا کو ٹھیک کرنے کے حساب سے باکر آسن ہمیں روز کرنا چاہیے دائیں پیر سیدھا بایا پیر کھڑا کر لیں گے یہی ہے بیاس دوسری طرف واپس اب کچھ لیٹ کر کرنے والے آسن ہیں پہلے پیٹ پیٹ کے بر لیٹ جائیں گے استطیح ہے مکر آسن بایا پیر دائیں پیر دونوں سیدھے بایا ہاتھ اور دائیں ہاتھ اس پرکار موڑ کر گردن کو ٹکا کر تھوڑا سا آرام دائق استطیح میں پیروں کے پنجے بھار کی طرف تھوڑے پیرہ میں انتر رہے گا دھرے دھرے سامانے سواس لیں گے دھرے دھرے سامانے سواس چھوڑیں گے آرام کرنا چاہیے من اور شریر کو پوری شانتی ملے گی سوانس بھرتے حویے نیرے دنے اپر کی طرف اٹھیں گے نابی سے نابی تک کا حصہ ٹکا رہے گا نابی سے آگے کا حصہ اٹھانا ہے دونوں ہواد کونیاں ایک دم سریر سے چپکے ہوئے کمر درد یا ہمارے میرودھنڈ کو مجبوطی دینے کے حساب سے شینے کی ماں سپیشیوں کو مجبوط کرنے کے حساب سے مزنگ آسن میرودھنڈ میں لچی لپن لانے کے حساب سے مزنگ آسن کرنا چاہیے یہ سب بیاس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں سوان چھوڑتے ہیں واپس دیرے دیرے اگلا بیاس سلبھاسن آتھوں کو نیچے کر لیں گے بازوں میں رکھ لیں گے آتھوں آتھے لے نیچے کی طرف یا پیر کی جنگہ کے پاس نیچے لگا سکتے ہیں سلبھاسن یہ ٹڈڈی آسن میں بولتے ہیں اس میں دونوں پیروں کو پیچھے سے اٹھائیں گے دردن بھی اٹھا سکتے ہیں ہمارے سمپون شریر کو مضبوطی دینے کے حساب سے ہماری جنگاؤں کو مضبوط کرنے کے حساب سے کبج گیس کو دور کرنے کے حساب سے سلبھاسن کرنا چاہیے چلیں پیٹ کے بل لیٹ کر کے کچھ بیاس ہوئے پیٹ کے بل لیٹ کر کے کچھ بیاس کریں گے پہلا بیاس ہے سیتو بندہ سن دونوں پیرس پرکار کھڑا کریے دونوں پیروں کو ہاتھوں سے پکڑیں گے ایڈیوں کو اور دھیرے دھیرے سواس برتے ہوئے بیچ میں سے اٹھ جائیں گے کندوں میں جکڑن کبج گیس کی سکایت ہلکا کا مردرد اس پرکار کے سمسط روگوں میں سیتو بندہ سن سے لاب ہوتا ہے دھیرے دھیرے واپس پیر سیدھے کر لیں گے اتان پادہ سن سواسن کے ستتی میں لیٹے رہیں گے دھیرے دونوں پیروں کو اٹھائیں گے اس ستتی میں تیس ڈگری کون پر اٹھائیں گے دھیرے دھیرے واپس جن کی نابی ڈگ جاتی ہے دھرن بولتے ہیں جس کو پیٹ میں ہلکا درد رہتا ہے دست یا کبز ہو جاتی ہے اس کو روز ابھیاس کرنا چاہیے اگلا بھیاس اردھال آسن دونوں پیروں کو اس پرکار دھیرے دھیرے اپر اٹھائیں گے آدھا ہلکی ستتی بنائیں گے اس ستتی میں پرتیک ابھیاس کو دو بار تین بار کرنا چاہیے ابھی بتانے کے ساب سے تھوڑا سا اس پرکار بتا رہے ہیں اگلا بھیاس ہے پامن مکتہ آسن دونوں پیروں کو دھیرے دھیرے موڑیں گے اس پرکار پکڑ لیں گے سوان چھوڑتے ہوئے گوڑھنے سے بھو لگا دیں گے جن کو تیدی گیس کی سمشہ رہتی ہے کبز کی سمشہ رہتی ہے اس ابھیاس کو روز کریں ہمارے میرے دنڈ کو بھی اس ابھیاس کرنے سے مضبوطی ملتی دیرے دیرے واپس پیر سیدھے کر لیں گے لیٹ کر کرنے والا انتی مبیہ سے سواسن شریر کو بلکل پہن آرام دائے کے ستتی میں لے کر آئیں گے دیرے دیرے دونوں پیر تھوڑے کھول کر پنجے بھار کی درب لٹکا دیں گے اتھیلیاں اسمان کی اور ہلکی سی گردن ایک طرف گرہ دیں گے پہن شاندی پہن شاندی دونوں ہاں تاپس میں رگڑیں گے چہرے میں آنکھ پھر لگا دیرے سانکھے کھولیں گے بائیں کروٹ لیتے ہوئے بیٹھ جائیں اب یہ کچھ ہم نے ابھیاس کیے ہیں آسنوں کے اب کچھ پرنائے مادی کے ابھیاس ہیں کپال ہاتھی کریں گے سدھا سن پردما سن سکھا سن جیسے ستتی میں ہم بیٹھ سکیں بیٹھیں دھیان مدرہ وائی مدرہ جیسے ستتی میں بیٹھ کر ہم کریں اس کا ابھیاس کرنا چاہیے کمار سیدھی چٹکے سے سواس چھوڑنا ہے پیٹھ اندر جائے گا سواس بھار موسیقا ہمارے چہرے پر دھیرے دھیرے سمک آنے لگ جائے گی پانچ منٹ دس منٹ ہو جمیں کرنا چاہیے موٹا پاک کولسٹرول آدھی سبھی شمسیاں کو دور کرے گا چرم روگ شریر میں کسی پرکار کی گانٹھیں ہوں سب پہ گل جائیں گی ہمارا سمسط انٹرنل سسٹم کپال بھاتی کرنے سے مجبوط ہوگا آدھا ہے روج ہمیں پانچ منٹ دس منٹس کا بھیاس کرنا چاہیے چلی اگلا بھیاس ہے انلوم لوم اپنے ہاتھ دائیں ہاتھ کی انگوٹھار انگلی بیچ کے انگلیاں کام میں لینی ہے پہلے دائیں ناک بند کریں گے بائیں ناک سے سواس لیں گے پھر بائیں ناک بند کر کے دائیں سے چھوڑیں گے پھر دائیں ناک سے سواس لیں گے بائیں سے چھوڑیں گے پھر بائیں سے لے کر کے دائیں سے چھوڑنا ہے دائیں سے لے کر کے بائیں سے چھوڑنا ہے بائیں سے چھوڑنا ہے اس بیاس کو بھی پانچ سے دس منٹ روز کرنا چاہیے جن کو ہائپر تینشن نیتی ہے تناو میں رہتے ہیں بی پی ہائی ہے ان کو یہ اب بیاس کرنے سے بہت لاب ہوگا اس کو پانچ منٹ دس منٹ روز کریں اگلا بیاس ہے سیتھلی رنیام ہماری جیب کو ایسا گول بیلناکار بنا کر کے تھنڈی شوانس اندر گھنٹ کرنا ہے جن کے پیٹ میں بہت ادھی گرمی ہے پیٹ میں چھالے چھالے ال سرادی کی سکایت ہے موں میں چھالے ہیں ان کو یہ اب بیاس نیمی طرف سے پانچ بار دس بار کرنا چاہیے پونے کریں گے ایک بار گرمی کے موسم میں ہمیں نیمی طرف سے صبح شام دونوں سمیں کر لینا چاہیے گرمی کا جس پرکار ہمیں انبو ہو تب بھی کر لینا چاہیے مہت لاب ہو اگلا پرنایم ہے بھرامری دونوں ہاتھوں کے انگوٹے سے کان بند کریں گے ہاتھوں کے اس پرکار رکھیں گے سوانس برتے ہوئے پورا سوانس لے کر کے بھورے جیسا گنجن ہمیں کرنا ہے اس پرکریا کو تین بار کریں گے سوانس لیجیے سوانس آم 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 موسیقی 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 دھیان کرنا چاہیے دیرے دیرے گہرہ لمبا شوانس لینا ہے دیرے دیرے گہرہ لمبا شوانس چھوڑنا ہے ہمیں انبوہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پرم سانتی کا انبوہ ہو رہا ہے ہم پرم پت پر آگے بڑھتے رہیں سیدیو سب کا بھلا کرنے کا ہمارا سبحاؤ رہنا چاہیے تو تن اور من سب سکھ میں سانتی میں رہیں گے آنکھیں بند رکھتے رہے دونوں ہاتھ آپ رس میں رکھ رہیں گے چہرے پہ لگاتے ہوئے دھیر دھیرے آنکھیں کھولیں گے یہ ہمارے پروٹوکول کے تحت جو عبیآس ہیں یوگ دیوست کے نمیت ہم نے کیے ہیں کت دو برسوں سے یوگ پرتک شروپ سے کتر ہو کر نہیں ہو پا رہا ہے آتے سب ہی اپنے اپنے گھر رہ کر آن لائن جڑ کر یہ عبیحہ سب کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ یوہ جاگرتی کے مادن سے جتنے بھی بھائی بندو جڑے ہیں ان سبھی کا آبھار عبینندن ہے ہمیں شدیو شکاراتمک درشتی کون رکھنا چاہیے شدیو پوزیٹیوٹی کی طرف ہمیں سوچنا چاہیے ہم جہاں بھی رہیں جسی استطی میں رہیں اپنے آپ کو ڈھال کر اور پرگتی پورا آگے بڑھاتے رہنا چاہیے وقتی وہی ہے جو ہر پرستطی میں اپنے آپ کو اگرسر رکھتا ہے وہ وقتی کتہ ہی منشو کی استطی میں نہیں آتا سرینی میں نہیں آتا جو تھوڑے سے دکھ درد یا ایشی بدھاؤں کے چلتے اپنے آپ کو عطاس کر کے بٹھا لیتا ہے اسے پچھلے ڈیڑھ سال سے چل رہے اس مہاویناسکاری اس کورونا کال کے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے ہم اسی یوگ مہتشو کو ایک جگہ ایک استطی میں جیسے کرتے ہیں تو ہم کیول وہاں جتنے لوگ اکتر ہیں ان کے ساتھ جڑ پا رہے تھے لیکن آن لائن آج ہم پورے وش میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی جڑ سکتے ہیں کسی کو بھی اپنے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں ایسی ویداؤں میں بھی سکھاتا ہے تو ہمیں ہمیشہ شکاراتمک سوچنا چاہیے ہم پرتکس نہیں کر پا رہے تو آن لائن سب کے ساتھ جڑ کر اس کا ابھیاس کر رہے ہیں تو اس کا اپنا نیا انباؤ ہے اور بھوش میں ہم سدیو تت پر رہیں گے کہ کسی بھی پرکار کا وپدہ آبدہ کبھی بھی ہمارے دیش میں ہمارے جیون میں آئے گی تو اس سے ہم ڈٹ کر ہسی خوشی اور اتصا کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے آج اس 21 جون یوگ مہتصو کے نمیت سب ساتھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کا پنہ آبھار ہے بھوش میں بھی ہم سدیو ایک ساتھ مل کر یوگ کے دوارہ اپنے اور پرگیتی پون مہتصو کے مہتصو کے مہتصو کے مہتصو کے